میرے آتار کا صدقہ الہی میرا جذبا کسی صورت نہ کم ہو میرا ایک سوال ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو وہ مہندی کی رسم بہت عام ہوئی ہوئی ہے اور دوسری مائیوں کی جس کے اندر کھانے وغیرہ کا اتمام کیا جاتا ہے ایک غریب آدمی نہیں کر سکتا فالو کس طرح یہ جائز ہے یا ناجائز ہے شرعن اس کے متعلق ہم چاہتے ہیں کسی فریل کی ممانعت اسی وقت صحیح ہے کہ جب فائل کا ارادہ مشاباحت کا ہو یا وہ فریل اہلِ باطل کا شعار و علامتیں خاصہ و خاص ان کی علامتوں جس کے سبب وہ پہچانے جاتے ہوں یا اگر خود اس فریل کی مذہبت شریعت سے ثابت ہے تو اسے برا کہا جائے گا ورنہ ہرگز نہیں جیسے کہ پھولوں کا سہرہ ان سب باتوں سے پاک ہے لہذا جائز ہے دولہ دولن کو اپٹن لگانا مایو بٹھانا یہ بھی جائز ہے باشرتیہ کہ کوئی اور خلاف شرع عمور جیسے گانا بجانا اور نامحروموں سے اختلاط ملنا جننا وغیرہ نہ پائے جائیں البتہ دولہ کو مہندی لگانا یہ ناجائز ہے مایو کی جو رسمیں ہیں اپٹن کی جو رسمیں ہیں کیا اس میں غیر محرم مرد اور عورت کا کیا آپس سے ملنا جلنا رشتے دار لڑکیاں اور لڑکوں کا آپس سے ملنا جلنا چھیر کھانیاں کرنا مستی مزا کرنا کیا یہ ہوتا ہے شادی جس کی ہے وہ اس کی ماموزاد بہن ہے یا یہ جو بھی مطلب کے رشتے دار ہیں اب کیا یہ چھیر کھانیاں نہیں کرتے یا ایسے موقع پر بعض سسرال کے لوگوں کو بلا کر کیا وہاں پر غیر مرد اور غیر عورتیں آپس میں مل ملاف اختلاط دعوت کے نام پر کھانے پینے کے نام پر یہ میرا مو بولا بھائی ہے تو اس کے مو بولی بہن ہے تو اس کے مو بولے والی صاحب ہو گئے تو یہ میرا مو بولی بیٹی ہو گئی ہے تو کیا یہ سب مو بولا مو بولا مو بولا کر کے یہ زیادہ کچھ نہیں بولا بولا ہو گیا تو مو بولی جے نا مو بولا جے نا بھائی اس نے یہ کب آپ کو اجادت مل گئے کہ انس کے سامنے آپ کے پردے اڑ گئے جا رہا ہے کہ ناجائی سری سے کیا جا رہا ہے یہ آپ غور کریں نا بھائی بھائی وہ مدی جا رہا پوچھا وہ اپٹن جائز ہے ہاں آجا 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 ہوں ہم نے پوچھ لیا آجا 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 آج کون سا گانا بجائے گا اب اپٹن میں گانا بھی آیا مایو میں گانا بھی آیا کیونکہ میں یہ ارز کرنے جا رہا تھا اس میں جو موجودہ جو ہمارا جو کلچر ہے موسیقی نہیں تو لوگ یہ کہیں گے یار گانا نہیں ہے تو کیا درمیت ہو گئی ہے گانا نہیں بجا رہے گا میت میں گانا نہیں ہوتا واقعی گانا کیوں نہیں ہوگا اے لڑکیوں کیا بیٹھی ہوئی ہوئی ہو ڈھول بجاو دورہ ناچو گاؤ آج آپ ہی کے مایو ہے نا کیا گھر کے اندر اور کیا گھر کے باہر محلے کے چوک پر پورا موسیق کنسرنڈ بڑھا ہوتا ہے اسی بے شرمی اور بے حیائی آگے بڑھ چکی حالات بہت خراب ہو چکی آئی صاحب اب ہال میں تو دیکھتا ہوں نے حالات اگر خراب نہ ہوئے ہوتے ایسے تو کیا ہم یہ مدنی چینل لے گئی ہوں آ جاتے یہ حالات ہی تو تھے جسے دھامت اسلامی کو مطلب کہ مدنی چینل لانے کا ذہن دیا کہ بھائی چینل لاؤ میڈیا میں آؤ اور اس لپتی کشتی کو بچاؤ اب آپ بولو کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو پہل بھی آپ مجھے سمجھا دیں کہ باپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے یہ بھی یہ ایک بڑا پرابلم ہے یار ہماری سمجھ میں نہیں آتا بڑی موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں بڑی باریک باریک باتیں کرتے ہیں یار کو سمجھ میں آنے والی باتیں کریں رسم کی پابندی اس حد تک کرے کہ کسی حرام فیل میں مبتلا نہ ہو اب آپ بولو کہ حرام فیل بھی ہم وہ سمجھ نہیں پڑتی تو ہمیں اس کا کیا حل نکالو اصل میں میرا اپنا نکتہ نظر یہ میرے پیارے و مٹھی اسلامی بھائیو سمجھ سب پڑتی ہے ایک جملہ چلتا ہے ہمارے یہاں کہ یار خوشی ہے نا سب چلتا ہے اب آپ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس شریعت کو حکم چلتا ہے سب نہیں چلتا یہ تو آپ نے اشارت فرما دیا کہ واقعی جو جائز عمر میں ناجائز امور شامل کر دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب کیفت پیدا ہوئی ہے مگر اب معاملہ حجی صاحب یہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ جو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جائز ہیں تعداد کو غرض بھی نہیں ہے ویورس کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ شاید کومن مین کے ذہن میں بات آتی نا وہ یہ کہ ہم افورڈ کر سکتے یا نہیں کر سکتے یعنی میں یہ رسم کر رہا ہوں اس رسم پر خرچہ فور اگزیم پل ایک لاکھ رپے آئے گا یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میرے لئے جائز ہے افورڈ نہیں کر سکتا ہوں یہ ناجائز بولو ہے کوئی سے صورت نکالو وہ انہیں ناجائز ہے اس لئے چھوڑو یہ بھی ہی سب ایک پہلو ہے کہ مطلب ہم کسی رسم کو برا اس لئے جان رہے ہیں کہ میں افورڈ ہی کر سکتا بھائی یہ ایک مزوڑ ہے چھوڑو اس لئے کہ میں افورڈ ہی کر سکتا اس لئے نہ کروں کہ جب واقعی شریعت متحران ہے ہم مجھے اس کی بات کی اگر کوئی چیز جائز ہے اور اس کو ناجائز کہہ رہا ہے تو یہ تو خود ہی جائز نہیں ہے اور اگر ایک چیز ناجائز ہے اب یہ افورڈ کر سکے کہ نہیں افورڈ کر سکے ناجائز تو ناجائز ہی رہے گا ماشاءاللہ غریب کیا کرے بارے شریعت کے حوالے سے کہ لڑکی جوان ہے رسم ادا کرنے کو روپیہ نہیں ہے تو یہ نہ ہوگا کہ رسمیں چھوڑ دے اور نکاح کر دے مطلب کہ نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ رسم ہے وہ رسم ہمارے اس تقریب کے لیے یا اس کام کے لیے کو فرض و واجب کی اس سے تو نہیں نہ رکھتی بہت ساری رسمیں موبائی ہیں کہ کرو تو ٹھیک ہے نہیں کرو تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ کٹی ہمارے ہاتھ تراش خراش کریں تراش خراش کریں بلکہ تراش خراش بھی نہیں بہت سارا کٹا پھٹا پڑے گا یہ سیڈے نہیں کٹنی ہے بلکل بہت ساری کٹنگ کرنے پڑے گی پورا درزی بننا پڑے گا سنٹرل آئیڈیا کو چلنی آ جائے اور سراؤنڈنگ جو بھی پوزیشن ہے اس وقت شریعت کیا کہتی ہے شریعت کیا کہتی ہے ایک لفظ ہس کر لو شریعت کیا کہتی ہے میں شریعت میں مسلمان میں شریعت والا یا ایوہ اللہذین آمنوا دخلو فی السلم کافہ ماشاءاللہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤں میرا حاج عمران سے ہی سوال ہے کہ لڑکا لڑکی کو منگنی کی رسم میں انگوٹی بناتا ہے شریعت میں اس رسم کا کیا حکم ہے اصل میں تھوڑا سا یہاں غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ لڑکا جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے نا دولے کے نام پر یہ اس وقت اس لڑکی کے لیے غیر مرد ہے جس طرح ایک بھائی یا ایک باپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے اگر یہ کا محلے میں ہو تو کن کی ندیاں پہ جائیں گی اور غیرہ تو یہ سب یاد آ جائے گی اور یہ اتنا بڑا مطلب کہ بے حیائی کا معاملہ ایک ارینجڈ ہے پھر وہ مووی میکر بھی شامل ہیں یہ سارا مطلب کچھ بن رہا ہے پھر ایک موسیقی بھی چل رہی ہوتی ہوگی تو یہ ساری چیز ہو رہی ہے نہیں آپ گھور کر لیں میرے چینل کے ناظرین آپ گھور کریں کہ ایک غیر مرد ایک غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹی پینا رہا ہے بھائی بھی کھڑا ہے والی صاحب بھی کھڑے ہیں ماں بھی کھڑی ہوئی ہے غیر ہی ہے ابھی تک جب تک نکاح نہیں ہو جاتا آپ گھور کریں خوشی میں آنکھ پر پٹی کیوں باندھ لیتے ہیں ہم لوگ بھائی ایک چل پڑی ہے چل پڑی ہے کیسے چل پڑی ہے جو اس کے شرعی طریقے کار ہیں یہ حفظ نہیں دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھنے کی شریعت اجازت دیئے لیکن بھائی دیکھیں نا اب یہ جو ہم جو منگنی کے نام پر کرتے ہیں یہ تو دیکھنے کے بعد جب اس کو تے ہو گیا اس کے بعد اب یہ ایک ارینج ہے منگنی ایک ایسی ہماری رسم بن چکی ہے جس کا طریقے کار یہ ہے یہ ہال کے اندر دعوت ہوتی ہے رشتے دار جمع ہوتے ہیں جمع ہونے کے بعد ایک سٹیج لگتا اس پر دو مطلب کے چیرمن چیرے لگائی جاتی ہیں اس کے اوپر یہ مطلب کے صدر نششت ہوتی ہے ایک پر دولن بیٹھتی ہے جس کی منگنی ہو رہی ہوتی لڑکی اس پر لڑکا بیٹھتا ہے وہ آتے ہیں اس کی سائیڈ فرینڈیں ہوتی ہیں بے پردہ اس کے سائیڈ فرینڈ ہوتے ہیں لڑکے یہ آپ پر مستی مزا کر رہے ہوتے ہیں چھیر کھانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کئی بے حیائی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ساس بننے جا رہی ہے اس کے والا اسٹیل ہوتے ہیں جو سسر بننے جا رہا ہے چچا صاحب اس کے الگ مطلب کے اسٹیل ہوتے ہیں اور وہ اس کی اگر بڑی عمر کی سفید والے دادی گھڑی ہے اس کی بے الگ اسٹیل ہوتے ہیں وہ بھی مطلب یہ کھکی کھکی کر کے یہ سارا مطلب کے یہ ہو رہا ہوتا ہے اور مادت کے ساتھ آج جوڑ کر بڑوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہوتا ہے what is this is this Islam کہ یہ ہمارا اسلام ہے ہمارا اسلام تو حیاء کا درس دے رہا ہے ہمارا اسلام تو پردے کا درس دے رہا ہے کیا ہو گئے ہم اب ایک بات سے کیوں نہیں پکڑ لیتے مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے اب آپ بولے یہ رسم ہے یہ رواج ہے یہ طریقہ ہے یہ خواہش ہے یہ خوشی ہے یہ ہمیں نفس ہے سب قربان میرے رب کے ارشاد پر سب قربان میرے نبی کے فرمان پر ہم تو بندے ہیں بندہ غلام ہوتا ہے آپ ایک مائنڈ کو بنائیں اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر رسو روا کے اندر میں بیٹھ کر بڑے بوڑے جو ہیں کمیونٹیز کے جو بڑے آپ ایک بار ایک بار سٹرونگ منٹیلٹی اسٹیبلش تو کریں مائنڈ تو بنائیں کہ ہم نے اپنی خوشی گمی میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی بیری سیمپل یہ سال رسل میں یہ انگوٹی انگوٹی ختم ہو جائیں گے میرا نام محمد عامر ہے میں شہر کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا نگانے شروع سے سوال یہ ہے کہ اس دور میں بغیر رسومات کے شادی کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر ہم رسومات کے بغیر شادی کرنے کی بات بھی کرتے ہیں تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا حیل رشاد سرما دیجئے عامر بھائی میں آپ کا سوال میرے ناظرین سے پوچھتا ہوں آخر ہم نے ایسا معاشرہ کیوں اسٹیبلش کیا اب ایسا ہم نے معاشرہ بنا لیا کہ بیچارہ نوجوان شادی نہیں کر سکتا نوجوان لڑکیاں شادی نہیں کر پا رہی ہیں ماں باپ سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان شادی کو ترسر آئے اللہ اور ماذا اللہ گناہ وبرے راستے اختیار کر لیتا ہے لڑکیاں شادی نہیں ہونے کی صورت میں فطروں کے درباتیں کھل رہے ہیں اللہ آپ کبھی سوچے سئی اب آپ بولو گا ہم کیا کریں میں کہتا ہوں جتنے بھی اس وقت گھر ہمارے ساتھ چینل پر ہیں یار آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ روڈ پر آکا کوئی انقلاب کوئی اس طرح کی ترقیب بنائیں نہ دعوت اسلامی کسی کو روڈ پہ لاتی ہے ہمارا انداز ہی نہیں ہے آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں آپ ہاتھ تے کر لو میرے گھر میں بھی یہ نہیں ہوگا بھئی آپ اپنے گھر میں ہی تو تبدیلی لائیں آپ کو کون بولتا ہے کہ آپ پورے محلے میں اور ملک کے اندر تبدیلی لانے کے لئے عظم کریں آپ کم از کم اپنے پہلے گھر میں تبدیل لئے ہیں بس آپ کہتے ہیں یار کیسے ہوگا سوال یہی آئے گا لوگ کیا کہیں گے خدا کا خوف کرو اس کے حبیب سے حیاء کرو لوگوں کی پرواہ مت کریں شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بنیادی چیز عرض کرو خوفِ خدا ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور حضر ہونا ہے اللہ اکبر یہ یاد رکھو ہم مسلمان ہیں ہمارے شادیاں ہو گھم ہو خوشی ہو جو بھی ہو بھی ہم مسلم بھی ہم مسلم یہ ضروری ہے کہ ہم ہر کام عین شریعت کے مطابق کریں میرا ججبا کسی سورت نہ کم ہو